ہیلو فرنس کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں سب بڑیا ہوں گے آج فرنس آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں کہ میں جو دوہزار چوبیس میں کبوتروازی کر رہا ہوں اس کی میں نے شروع بات کب کری تھی اور کیا کیا دکتیں میرے ساتھ آئیں فرنس وہ سب میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ بہت ایسی چیز ہے جو ہو سکتا ہے ایک یا دو جنوں کو پتا ہو میرے علاوہ جو جانتے ہوں مجھے شروع سے فرنس کبوتروازی جو میں نے کرنا شروع کر رہی تھی انتسینس آپ مان سکتے ہیں کبوتا جو پہلی بار پالے تھا وہ دوہزار ایک میں پالے تھے اس سمیں میری عمر لگ بلگ بلگ گیارہ سال تھی ففت کلاس میں تھا فرنس اور جیسے کی میرے اسکول کے پیچھے فرنس ایک ڈیری تھی جس میں کبوتر پلے ہوئے تھے اور جو کی ہماری کلاس سے دکھتی تھی تو فرنس اسے دیکھتے رہتے تھے میں وہ میرا ایک فرنڈ ہے سچن اسے بھی آج کل بہت شوق ہے کبوتروازی کا لیکن کسی کارانوز کو پال نہیں پاتا ہے ہم دونوں کا یارانہ طبیقہ ہے اور تب سے فرنس ہم لوگ ساتھ نہیں ہیں آج بھی ساتھ میں ہیں اور ہمارا یارانہ آج بھی ویسے ہی ہے جیسا پہلے تھا فرنس ہوا گیا تھا اس بیچ کبوتروازی کا بہت زیادہ جنون سبار تھا کیونکہ جس ایریے میں میں رہتا ہوں اس ایریے میں مشکل سے گنے چنے دو یا چار مکان ہوا کرتے تھے اس سمیں اور پورا کا پورا یہاں پہ فیلڈ تھا یہاں پتنگواجی ہوتی تھی فرنس گلی ڈینڈا کرکیڈ یہ سب ہوتا تھا اس بیچ میں فرنس مجھے شوق لگا تھا کبوتروازی کا مجھے کبوتر پسند آنا شروع ہو گئے تھے اس کی شروعات بہت پہلے ہو چکی تھی فرنس جب میں جگاتی مولے میں رہا کرتا تھا میرے گھر کے پیچھے کبوتر پلے ہوئے تھے مجھے کبوتر تب بھی بہت پسند تھے بس دیکھی دیکھے تھے فرنس کبھی پالنے کی ہمت نہیں کری تھی لیکن جب فرنس یہاں آیا تو یہاں پر ایک ملنے والے تھے ان کے ثروع مجھے ایک کبوتر مل گیا تھا فری میں میں جانتا ہوں وہ فری میں لے کے آیا تھا میں اور اسے میں نے اپنے گھر میں رکھا تھا بہت اچھا تھا فرنس وائٹ کلر کا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے اس کی دم کالی تھی اور وہ ساتھ میں ہی میرے کھانا کھاتا تھا ساتھ میں ہی رہتا تھا اور میں نے اسے نیچے ایک کمرہ سمجھ لیجئے ایک علماری میں ایک جگہ دے دی تھی جس میں وہ رہتا تھا اور جس سمیں میں کھانے کھانے بیٹھتا تھا وہ باہر نکل آتا تھا فرنس کافی دن رہا وہ میرے پاس ایک ڈیڑھ سال رہا اس کے بعد اسے کیا ہوا اچانک بلی لے گئی فرنس تو جب وہ بلی لے گئی اسے تو بہت دکھ ہوا اور آپ جانتے ہیں اگر ایک بار کبوتر ہٹ جائے کسی بھی چیز میں من نہیں لگتا فرنس سیم میرے ساتھ ہوا تھا تو میرے جد کے قارن میرے پاپا مجھے دلا کے لائے تھے دو کبوتر اور وہی دو کبوتر آس تک کبوتر واجی کروا رہے ہیں فرنس مجھے تو میں فرنس اس سمیں میں لے کے آئے تھا دو کبوتر ایک کالا تھا اور ایک سفید تھا گریواز تھے فرنس وہ اور وہ بھی پاپا کے ملنے والے تھے ان سے ہی لائے تھا وہ جوڑا بھی فرنس وہ بھی میرے پاس قریب دو چار سال رہا اس کے بعد دیرے دیرے فرنس ہوا کیا میرا جب شوق ہوتا ہے تو فرنس آس پاس کی سراؤننگز ویسے ہی ہو جاتی ہیں ملنا جلنا ویسے ہی لوگوں سے ہونے لگتا ہے دیرے دیرے تب ہی میرے جو ملنے والے ایک سنجے وہ یہاں پہ رہنے آئے ان پہ بھی کبوتر تھے ان کے کبوتر دیکھ کے تھوڑا بڑا کبوتروں کے لئے تو فرنس ان کا جو تھا بیہاری پور میں پرانا مکان تھا جہاں پہ بہت کبوتر بھی تھے اور اڑتے بھی تھے دیرے دیرے جب اس سے یارانہ ہوا وہاں جانا شروع کرا بیہاری پور میں اور کبوتر ان کیا اڑتے تھے ٹکڑیاں اڑتی تھی ٹکڑیاں لڑتی تھی فرنس تو وہ بہت اچھا لگتا تھا میں جاتا تھا وہاں دیکھتا تھا اس سمجھ مجھے ابھی بھی آتا ہے ایک میں نے لیا تھا وہاں سے بنارسی کبوتر لیا تھا انہوں نے پکڑا تھا چالیس روپے کا لیا تھا فرنس بہت پہلے کی بات ہے شاید سن دوجہ چار یا پانچ کی بات رہی ہو گئی چالیس روپے کا لیا تھا فرنس بہت اچھا بنارسی تھا اور میرے پاس کل چار جوڑے تھے فرنس میں نے کیٹو کا ایسی بنا رکھا تھا اس میں پال رکھے تھے اوپر سے فرے لگا کے پنی کے نیچے دبا دیتا تھا اور اس میں وہ رہتے تھے دونوں جوڑے چار کبوتر تھے ٹوٹل ایک دن فرنس اسکول سے آیا تو پتہ چلا وہ چاروں کوئی جنا چوری کر کے لے گیا فرنس کیونکہ یہاں سب کھلا ہوا تھا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کہاں سے آیا کیونکہ یہاں اس سب میں بھی بہت زیادہ مکان نہیں تھے فرنس اور وہ میرے دونوں جوڑے چوری ہو گئے تھے اس میں ایک بنارسی کا جوڑ تھا فرنس ایک ممی بابا سے ہی رہتی تھی اور ایک بار پھر سے پاپا مجھے کبوتر چوک سے کبوتر دلوا کے لائے تھے اس سمیں تاجیم بھائی ہوا کرتے تھے اور میں لے کے آیا تھا پانچ جوڑے یعنی دس کبوتر لائے تھا فرنس جینے کے سب سے نیچے جو جگہ تھی اس میں میں نے پالنا شروع کرے اس میں گیٹ نہیں تھا فرنس تو وہ گیٹ جو تھا اس سمیں جب مکان یہاں پر بنتے تھے تو فررے بہت پڑے رہتے تھے تو فرے جوڑ کے خودی کیلے کالے ٹھوک کے وہ ہم نے گیٹ بنایا تھا فرنس اور اس بھندریہ کے اندر فرنس لگ بگ لگ بگ کبوتر ہو گئے تھے پی تیس چالیس جرا سی جگہ تھی پی تیس چالیس کبوتر تھے اور میرا روٹین ہی رہتا تھا اسکول سے لوٹ کے آیا اسکول سے لوٹ کے آ کے انہیں کھولنا فرنس مجھے یاد ہے ایک دن میں اسکول سے لوٹ کے آیا میں نے وہ بھندریہ کھولی جیسی فرنس وہ بھندریہ کھولی اس میں بلی گھس چکی تھی پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھی بلی نے سارے کبوتر مار دیے تھے فرنس صرف ایک کبوتر بچا تھا اس میں سفید رنگ کا کبوتر تھا صرف وہ ہی بچا تھا اور باقی سارے کبوتر مر چکے تھے اور بلی ترن نکل کے بھاگ گئی اس سمیں تو فرنس وہ ایک سمیں تھا بہت برا لگا تھا فرنس پھر سوچا تھا کبوتر اب نہیں پا لوں گا جو ایک کبوتر فرنس رہ گیا تھا اس کی عادت کیا ہو گئی تھی وہ گھر چھوڑ کے کہیں جاتے ہی نہیں تھا وہ پورے دن پوری رات گھر پہ ہی بیٹھا رہتا تھا جاتا تھا اڑتا تھا بہت لمبا لمبا جاتا تھا لوٹ کے واپس آ جاتا تھا فرنس اس سے دیکھ داک کے پھر ایک ایک کر کے دو دو کر کے چوک سے کبوتر لانا شروع کر دیئے فرنس میں نے ایک لائے دو لائے تین لائے فرنس ہماری طرف پہلے لپٹس کے پیڑ تھے منڈی میں جہاں پہ آپ دیکھ سکیں میرا پچھیا ہو ہے بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں سن دو جار سات آٹھ کی بات ہوگی شاید لپٹس کے پیڑ تھے فرنس تو وہ کبوتر میرے ہاں نیچے بند نہیں ہوتے تھے وہ سارے کے سارے کبوتر قریب میں نے کر لیا تھے فرنس اس میں چالیس پہ تالیس فر سے اور سارے کبوتر بہت سستا تھا کبوتر کی آپ کیمت مان سکتے ہیں تیس روپے چالیس روپے میں پیر مل جاتا تھا فرنس مطلب نورمل نفتے ہیں اس میں جانکاری بھی نہیں تھی سفیدیں اچھے لگتے تھے پلکے اچھے لگتے تھے ہرے اچھے لگتے تھے کالے اچھے لگتے تھے وہ ہی پال لگتے تھے اس میں فرنس جرد بھی تھے میرے پاس اور میرے پاس دو کبوتر جو مجھے آج بھی بہت یاد ہے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے وہ مجھے پسند تھے وہ تھے وہ تھے فرنس پلکے تھے اور آپ سمجھ سکتے ہیں امیریے پلکے مان لیجئے امیریے پلکے بہت گہرے رنگ کے یعنی کہ ان کے بکھے بکھے خالی امیریے تھے اور اوپر کا جو فرنس پورا پورشن تھا ان کا سر سے لے کے پوچھ تک کا وہ پورا وائٹ تھا خالی بکھے بکھے پر ان کے امیریے تھے اور بہت خوبصورت تھے فرنس وہ کبوتر مجھے بہت زیادہ پسند تھے اس میں سے ایک کا پیر ٹیڑا تھا پھر دیرے دیرے فرنس کیا ہوا پھر سے ایک بار بیماری لگ گئی تھی کیونکہ کبوتر پالنا تو حسان ہو گیا تھا لیکن ان کے لیے دانہ ارنج کرنا کیونکہ کماتے کچھ تھے نہیں تو اتنا زیادہ پوسیبل ہوتا نہیں تھا پاپا جتنا کر دے تھے تھے اتنا کر لیا باجرہ آتا تھا اس سمجھ سات روپے کلو آتا تھا اکیس روپے کا تین کلو لاتے تھے باجرہ اور ادھا ادھا سے جوگار میں لگے رہتے تھے کہ کہیں سے دانہ مل جائے اور ان کو پڑتا رہے تو دیرے دیرے فرنس اس میں کیا ہوا جاڑے جب آئے تو وہ کبوتر دیرے دیرے بیمار ہونے لگے کیونکہ وہ کھلے میں سوتے تھے وہ بیمار ہوتے ہوتے مرتے 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 فرنس وہ سب ختم ہوگا صرف دو کبوتر بچے تھے وہ پلکے تو وہ پلکے میں نے دونوں بیچ دیا دے فرنس جب فرنس بیچ دیا اس کے بعد شوق لگ بگ لگ بگ دو تین سال کے لیے بالکل ہی ختم ہو گیا تھا اور اس بھی ٹین ٹیلیون ٹویلت بھی تھا میرا اور اتفاق سے آپ لوگ کو بتاؤں ٹویلت کے پیپر دے کے میں واپس آیا تھا تو اس میں سے وہ پلکا جو تھا میریہ پلکا ایک جو مجھے بہت زیادہ پتن تھا وہ چھت پہ بیٹھا ہوا ملا میں اسے دیکھ کے شوق ہو گیا فرنس پہلا کبوتر جو میرا بھاگ کے آیا اور اسے میں نے اپنے ہاں رکھا فرنس ایکچری کیا تھا اس کی موت اسے یہاں بلا کے لائی تھی جس رات میں نے اسے بند کر آ فرنس وہ اسی رات اسے بلی لے گئی اور وہ مر گیا کیونکہ جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا اس میں سب کون و پری پر پڑے ہوئے تھے جس میں اس میں میرے بریڈنگ پیرس ہیں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں فرنس تو خود افسوس ہوا لیکن پھر ایک جنگ سوار ہو گئی تھی کہ آپ کبوتر لے کے آنے اس سمیں یہی چھت جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ چھت پاپا نے بنوائی تھی تو پاپا نے کہا جینا نہیں بنوا رہتے جینا اس لیے بنوا دیا کہ جس سے یہ ادھا ادھا گر نہ جائے اوپر چڑھنے کے چکر میں اور اوپر ایک چھوٹی سی ڈھابلی تھی فرنس تب میں نے فرنس دوبارہ سے ایک بار کبوتر پالے تھے جس پہ میں نے ہرا پالا تھا اور ایک کالی پالی مادن تھی کالی اور ایک ہرا نر تھا فرنس اس کے کئی بچے میرے یہاں ہوئے لگوکہ بیس بائیس پٹھے میرے گھر کے تھے اور کبوتر بائی جیسے یہاں پہ تھی ہی نہیں بلکل تو وہ اپنے آرام سے اڑتے مست رہتے تھے فرنس اس کے دیرے دیرے پھر سے میرا شوق تھوڑا کم ہونے لگا کیونکہ میں چلا گیا تھا باہر ڈلی پڑھنے کے لئے آگے تو دو سال قریب میں فرنس سونی پت رہا تھا سونی پت میں فرنس پھر سے ایک بار شوق جاگا تو وہاں پہ فرنس ایک بھائیاں موسی کے لڑکے ہیں موسی کیاں رہا تھا میں تو موسی کے لڑکے جو ہیں بھائیاں میرے انہیں بھی بہت شوق تھا تو انہوں نے کہا کل جگار تکڑ دلاتے ہیں پالتے ہیں کیونکہ موسا جی بھی ناراض ہوتے تھے کبوتروں سے تو ہم لوگوں نے کیا کیا تھا جو کولر تھا کولر کے اندر فرنس پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک ڈنڈے آتے تھے جس پہ کپڑے کا تھان لپٹتا تھا پتلے پتلے ہوتے تھے فرنس وہ ہم لوگوں نے کولر میں لگائے اور اس میں ہم لوگوں نے کبوتر اکھٹے کلی تھے بابن کبوتر تھے فرنس میرے پاس وہاں پہ سونی پت میں اور لگ بک سب اڑنے لگے تھے اس میں سفید بھی تھے اور کالے بھی تھے اچھے اچھے کبوتر جو سندر لگتے تھے فرنس وہ سب اس میں وہاں پہ موجود تھے اور جیسے کی وہاں پہ دوہجار دس میں مجھے بابسی بریلی آنا تھا کیونکہ مجھے وہاں کا محول اچھا نہیں لگا فرنس کیونکہ مجھے بریلی کے بات سمجھ سکتے ہیں ہوم سکنے سے یا پھر مجھے بریلی کے علاوہ کچھ کہیں اچھا نہیں لگتا فرنس تو مجھے بریلی واپس آنا تھا تو وہ کبوتر سب میں وہاں پہ سیل کرے آئے تھا اور راجو انکل جی نے وہ کبوتر میرے سے لیے تھے مجھے یاد ہے اور اچھے خاصے پیسے دیے تھے اس سمیں مجھے امید بھی نہیں تھی مہنگے کبوتر میرے بھگ جائیں کیونکہ کوئی بارگینی کا مطلب نہیں تھا انکل کو اٹھا کے کبوتر دے دیے تھے انکل مجھے جانا ہے ان سے اچھے سمبند من گئے تھے جو پیسے ہوں وہ آپ مجھے دے دینا تو انہوں نے مجھے اچھے خاصے پیسے دیتے مجھے آج بھی یاد ہے اور دو جوڑے فرنس میں لے کے آئے تھا اس میں کالے چینی کا جوڑ لے کے آئے تھا اور ایک جنگلہ آک کے سفید کا جوڑ لے کے آئے تھا فرنس میں بریلی لے کے آئے تھا واپس سن دوہزار گیارہ میں فرنس پھر سے میری جوابوب لگ گئی تو جب جواب لگ گئی تو کیڑہ کو جیادہ دو جوڑے میرے پاس تھے ان کے پٹھے بھی تھے دو تین کاریب سات آٹھ جوڑے تھے ایسی پیٹیوں میں رکھے ہوئے تھے پھر جو کیڑہ کاٹنے لگا دوبارہ سے تو میں نے فرنس پھر سے کبوتر گھٹے کرنا چالوں کرے میں نے ریٹھورا سے پٹھے گھٹے کرے اور ان پٹھوں کو میں نے دو تین سال اڑایا بھی فرنس اتفاق سے ہونے نہ ہونے والی بات تھی جیسے کہ سنجے سے میری ہمیشہ سیدی رہی تھی تو مجھے کوئی بہت اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا کبوتر وازی کا لیکن اس کے بعد بھی کبوتر اچھا خاصا اڑتا تھا میں کیا کرتا تھا فرنس میرے ایک دوست ہے جو جو اس نے مجھے بتایا تھا گھی لے لو گھی میں کالی مرچے کڑکا کے اور باجرہ بھگو کے رکھ دو اور وہ باجرہ روج دو کبوتر ہو تو فرنس وہ ہی دیتا تھا کبوتر کیا ہوتا تھا جال میں سے نگلتا تھا اور بھاگ بند کر دیا فرنس وہ دیرے دیرے جاڑوں میں سب آگئے بیماری میں ایک اکھر کے سب بننے لگے تو وہ کبوتر میں نے فرنس ہٹا دیئے تھے اچھ فرنس ایک ملنے والوں سے ملاقات ہوئی اور جیسے کی کام پر سے آتا تھا تو پہلے میں ان کے پاس چلا جاتا تھا اور ان کیا بہت اچھے اچھے کبوتر تھے کاسنی تھے امیریے تھے مجھے ان کا شوق بہت اچھا لگا فرنس لیکن بہت زیادہ میں نہیں جانتا تھا ان کے بارے میں تو انہوں نے ایک طریقے سے کہتے ہیں نا کوئی بھی نیا ہوتا ہے تو لوگتے ہیں لوگ تو سین میرے ساتھ فرنس وہی ہوا انہوں نے مجھے کبوتر اپنے آکے پٹھے کہہ کے دوسروں کے ہاتھ سے خرید کے لاتے تھے مجھے اپنے آکے کہہ کے دیتے تھے میں لے آتا تھا مجھے اس سمیں اتنا زیادہ بہچان تب بھی نہیں تھی دوزار گیارہ کی بتا رہا ہوں کہ یہ انہی کے پٹھے ہیں یا انہوں نے مجھے لاکے دی ہیں فرنس تو وہ اکھٹے کرتے 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 فرنس ہوا گیا ٹکڑی بنانے کا شوق پھر سے چالو ہو گیا اور ٹکڑی بنی فرنس پھر سے اور اس بیچ کیا ہوا اس بیچ میری ملاقات بھی چینہ بھائی سے ایکچلی جب ٹکڑی بن گئی تو پہلی بار کبوتر جب میرے لڑے تھے وہ لڑے تھے سنجے سے فرنس اور سنجے کے قریب تیس پیتس سے زیادہ کبوتر میں نے پکڑے تھے مجھے معلوم نہیں تھا کیا کرنا ہے کیونکہ سنجے تھا سیدی میرا کیونکہ اس سے کبوتر لیندین تھا نہیں بلکل بھی تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میرے کو معلوم نہیں تھا تو ان جو جنہوں نے مجھے چینہ سے ملوایا انہیں ایک سکس تھے جنہوں نے مجھے چینہ سے ملوایا انہوں نے مجھے چینہ کے پاس لکھے گئے تو بولے یہ جو ہیں یہ باہر بھیز دیں گے کبوتروں کو جس سے کبوتر ان کے آن نہیں آئیں گے تب تک مجھے یہ بھی نہیں معلومتا کبوتر دلی چلا جائے گا تو نہیں آگا یا دلی سے بیپار ہوتا ان کا اسم نہیں معلومتا تو فرنس میں نے وہ کبوتر چینہ بھائی کو دیا تھے اور چینہ بھائی نے وہ سارے کبوتر واپس بھیج دیا تھے اسی بھی جنہوں نے مجھے چینہ بھائی سے ملوائے تھا وہ میں انہیں بہت اچھا مطلب کبوتر بھائی سمجھتا تھا ان سے بات اوتھ ہوتی تھی تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کریں جو مجھے پسند نہیں تھی فرنس جیسے کی اگر ک کچھ سیکھنا ہے تو استادوں کے ہیں ڈھابلی صاف کرنی پڑے گی فرنس اس طریقے کی باتیں وہ کرتے تھے جیسے گیا میں ان کے بیٹھا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا آپ کو سمیہ دینا پڑے گا لوگ سیکھنے کے لیے استادوں کے ہیں جا کے ڈھابلی صاف کرتے ہیں اس طریقے کی باتیں کرتے تھے تو مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگتا تھا تو دیرے دیرے کچھ اوپر والے نے چاہا رکھا تھا تو دیرے دیرے وہ سب میٹر ان ان سے سوٹ آؤٹ ہو گیا ان سے من مٹاب زیادہ ہو گیا کیونکہ میں نے انہوں نے ایک جوڑا بیچا تھا اپنا سفید جنگل آک کے جوڑا جب میں نے ان سے پوچھا وہ جوڑا کان گیا تو انہوں نے کہا وہ بلی مار گئی اور فرنس کریب چھ مہینے بعد وہ نر میرا بھاگ کے واپس آ گیا تھا اس کے بعد سے میں نے بالکل بات کرنا بند کر دیا ان سے فیلال میں نام نہیں لوں گا ان کا آج بھی قبود رواجی کرتے ہیں لیکن ان سے تھوڑے بہت میرا من مٹاب رہا ہمیشہ ہی کیونکہ انہوں مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کٹا ہے اس کے بعد چینہ بھائی سے ملاقات ہوئی فرنس اور چینہ بھائی مجھے مگروب بھائی تھے ایک امروحہ میں ان سے ٹکڑی دلا کے لائے اس سمیں فرنس میں کمانے لگا تھا تو ٹکڑی لے آتا تھا اور انہوں نے چینہ بھائی نے مجھے ٹکڑی بن بھائی چینہ بھائی کیسے بھی ہو فرنس لیکن بہت سپورٹیو ہیں میں یہ آج بھی کہوں گا کبھی بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے فرنس وہ ہمیشہ آ ہیں اور انہوں نے فرنس پوری ٹکڑی میری مگروب بھائی سے دلا کے لائے مجھے ہاں ایسا ہوا فرنس کچھ کبوتر اس میں نیلے نکلے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ بنجال سے لائے کبھی لڑتے ہو کبوتر نہیں لائے مہا پہ مگروب بھائی جو کہہ دیتے تھے کہ یہ لے جاؤ یہ چھوڑ لے نا وہ ہم لوگ لے آتے تھے ہم چینہ بھائی اور چینہ بھائی انہیں بہت مانتے تھے اس لئے ہم لوگ کبھی کوئی مطلب ہی نہیں تھا ایک ہاتھ کبوتر فرنس کبھی کبھی خراب نکلی جاتا ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے لیکن فرنس وہ کبوتر بہت اچھے چینہ بھائی نے میرے ہاتھ تیار کروائے اور جو آپ نے دیکھا ہوگا چکناو میرے چینل پر پڑا ہوا ہے وہ بھی فرنس چینہ بھائی نے ہی مجھے سب سے پہلے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ کو کبوتروازی شروع کرنی ہے انہوں نے ہی مجھے تاوے کھلانا کبوتروں کو سکھائے انہوں نے ہی مجھے کبوتروں پر کس سمیں کیا کر کرنا ہے یہ سب سکھایا شروع بات میں فرنس ہوتا کیا تھا میں جتنے کب میرے سب سہدی تھے میرا کوئی سلائیا نہیں تھا فرنس جتنے پکڑتا تھا اٹھا کے سب کبوتر چینہ بھائی کو دے دیتا تھا چینہ بھائی وہ سل کر لیتے تھے اپنے یا اگر مجھے بدلے میں کوئی کبوتر لینا تھا تو میں بدلے میں لے لیتا تھا اور دھیرے دھیرے ایسی چلتا رہا فرنس کافی لمبا سمیں بھیج گیا پچھلے لیکن ساتھ سالوں میں فرنس کچھ گھٹنائیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے کبوتر واجی میں میں زیادہ انوالو بہت زیادہ انوالو ہو گیا آپ لوگ جانتے ہی ہیں میرا سہدی ہے منیش آج سے قریب ساتھ سال پہلے تھوڑا سا من موٹا ہو گیا تھا پہلے سلائیا تھا لیکن کچھ چیزیں جو یہ سمجھ لیے گلتی نہ میری تھی نہ اس کی تھی لیکن انڈیسٹینڈنگ نہیں تھی اس کی وجہ سے ہم لوگوں میں سہد ہو گئی تھی اور فرنس وہ سہد ایسی ہوئی ہے کہ جب تک میری چھت سے کبوتر واجی ہوگی ہمیشہ سہد رہ گی باتچیت اپنی جگہ ہے لیکن رہ گی سہد وہ یہ چیز ہے کہ وہ میرے نا گھرے میں اس کے نا گھروں وہ ایک چیز الگ ہے لیکن ہے سہد فرنس کبھی بھی کوئی بھی کسی کے گھر سکتا ہے اور دیرے دیرے فرنس کیا ہوا میرا ملاقات آپ لوگ جانتے ہی ہیں اور جگہ ہونے لگی دیرے دیرے میں کبوتر واجی سیکھنے لگا لیکن فرنس جو استثی آج کی ہے فرنس آج سے تین سال پہلے تک فرنس یہ استثی تھی مجھے جو کب کبوتر پسند آئے وہ مجھے چاہیے ہی چاہیے اور میں بہار سے خریدنے میں زیادہ انٹریسٹ رکھتا تھا فرنس اور مجھے آپ کو میں نام نہیں لے سکتا لیکن میں آپ کو بتا دوں کم سے کم آٹھ نو لوگ ایسے ملے جنہوں نے صرف اور صرف فائدہ اٹھایا یعنی کی ایسا مرگا جسے کہتے ہیں نا کی ارے یارہ اسے کبوتر پسند آئے گا چھت سو کی چیز بھی آٹھ سو میں لے جائے گا ہجار میں بھی لے جائے گا اور فرنس ایسا ہی تھا مجھے کبوتروں کا اتنا زیادہ بھوز سوار تھا میں لکنو سے ٹکڑیاں لاتا تھا آپ اشوانس نہیں مانیں گے دوہزار سترہ سولہ سترہ یا پندرہ میں فرنس میں چھے چھس سو روپے پر کی ٹکڑی لائے ہوں کٹرنگوں کی لکنو سے فرنس اور کافی مہنگے کبوتر پڑے مجھے لیکن کوئی نہیں فرنس میں ٹھوکرے کھا کے سیکھا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں فرنس جو آپ لوگ اگر کبوتر واجی کریں تو یہ سب ٹھوکرے کھائیں کیونکہ میں نے الگ الگ رنگ کے لوگ دیکھے ہیں اور موسٹلی فرنس کبوتر واجی میں یہی ہوتا ہے آپ سے کوئی بھی اگر جڑے گا تو بینہ فائدے کے نہیں جڑے گا فرنس اسے کچھ نہ کچھ لالچ ہوگا آپ سے تب ہی آپ سے جڑے گا ہے یہ بات آپ دھیان رکھئے گا اور سابدھان رہیے گا میں نہیں کہتا ہوں دیکھیں سیکھنے کی چیز سیکھنی تو پڑے گی بینہ سیکھیں آپ نہیں کچھ بھی کر سکتے اور یہی سب چیزیں ہیں جو سکھا کے جاتی ہیں فلال میں نے جو ٹھوک جیسے ہی میں آپ لوگ کو کبوتر واجی سکھاؤں گا یعنی کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا سیکھنا نہ سیکھنا آپ کی مطلب ہے میں باہر سے پرچیزنگ اب بلکل بھی نہیں کروں گا فرنس جو میں لائے تھا آگرہ سے ایکچلی کیا ہے آگرہ کا میرا پرانا رہا ہے ریکارڈ رہا ہے میں آگرہ سے جب بھی کبوتر لائے ہوں میرے بیماری فیلی ہے اور گردن توڑ تو خاص طور سے فیلی ہے فرنس اس لئے میں آپ کبوتر تو باہر سے لاؤں گے نہیں چاہ آگر چاہے لکھنو فرنس لاؤں گا ہی نہیں کبوتر اور سب گھر کے پتھے ہی اڑاؤں گا اور آپ لوگ کو ویڈیو بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا ڈیلی کی کس طریقے سے میں تیار کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں کیسے کر رہا ہوں فرنس ضرور بتاؤں گا لیکن فرنس اگر کوئی بندہ آپ لوگ کو ایسا ملے جو جنیون ہو جسے آپ کے کبوتر سے مطلب نہیں ہے وہ ہی آپ کو اچھا سکھا سکھا سکتا ہے میں کہوں گا لیکن فرنس آج کی تاریخ میں مج ہونے آپ کبوتر کو دوڑا سکتا ہوں میں تھوڑا سا بیزی رہتا ہوں ہفتے میں دو یا تین دن بریلی ہوں یا باہر جانا ہے کچھ بھی ہے تو اس ویسے ٹائم نہیں مل پا رہا ہے کبوتر سیدھا کرتا ہوں پتھا چلا باہر جانا ہے سمیلرلی پھر ہونے والا ہے ہو سکتا ہے سنڈے کو مجھے پھر باہر جانا ہے شاید ڈلی جانا ہے مجھے تو اس ویسے کبوتر فرنس زیادہ بگڑتا ہے پانی دے رکھا ہے کبوتر تی جا رہے آج بہت اچھا مو ڈالا کل کے مقابلے اچھا گیا تھا کبوتر اور اگر کل ہوا نکلی تو اور اچھا جائے گا فرنس باقی فرنس آپ لوگوں کو میں پورا کا پورا اس طریقہ بتا دوں گا کس طریقے سے آپ گھر کے پٹھے نکلوائیں تیار کریں اور گھر کا ہی کبوتر اڑائیں فرنس سستہ کا سستہ پڑے گا آپ کا خرچہ کم ہوگا اور آپ کا شوق مینٹین رہ گا اور فرنس تھوڑا سا سابدھان ہے لوگوں سے جو بکرا سمجھتے ہیں کبوت چیزیں بھی نہیں ہیں فرنس کوئی بھی سہدی ہو فرنس کیا کر لیا کبوتر ہی تو پکڑے گا کبوتر چار اور آ جائیں گے فرنس اس کی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے کبوتر سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے بات ہمیشہ بات رہن چاہیے سہد ہے تو سہد فرنس کٹر سہد اور کسی کا کبوتر گائب نہ کرے فرنس اور ہمیشہ سلا کا کبوتر کوشش کریں صحیح کریں کیونکہ فرنس وہ ایک ایسا دوست ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو آپ کے مصیبت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو سلائیاں اور فرنس میرے ساتھ جو سلائیاں ہیں میرے دو فرنس یہ لوگ دونوں جانے جانتے ہیں میں ان کے پاس سلا کرنے نہیں گیا تھا اور سلا انہوں نے ہی مجھ سے کری ہے میں نے آج تک کسی کے پاس نہ سلا کے لیے گیا نہ سہد کے لیے گیا لیکن ہاں جو سہد میں نے کری ہے وہ صرف ایک ہی سہد ہے فرنس اور باقی سے انڈیسٹنڈنگ والی سہد ہے کہ ہاں سلا ہی نہیں ہے تو سہد ہے فرنس اور اس کے علاوہ فرنس آج کی ویڈیو یہ صرف اتنی تھی بت کیسے کیسے میں نے کبوتر باجی شروع کری اور بہت سے دھوکے کھایا ہے فرنس یہ نہیں کئی دھوکے تو ایسے ہیں فرنس اس پہ مجھے بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے فرنس یہ سمجھے یہ ایک ٹکڑی تھی انہی بھائی نے دلائی تھی جنہوں نے مجھ سے چینہ سے ملوائے تھا باون کبوتر خریدے تھے فرنس 200 روپے پر کے اور اس میں سے کل گیارہ کبوتر میرے ہاں رہ گئے تھے ایک تالیس کبوتر بھاگ کے اس بندے کیا پہنچ گئے تھے جس سے میں نے لیے تھے فرنس اور یہ سب ان کی انڈیسٹنڈنگ تھی دونوں کی آپس کی یہ بات مجھے بعد میں کھلی کیونکہ مجھے آتی نہیں تھی کبوتر باجی انہیں گئے سے کر کے کھولو ویسے کر کے کھولو میں نے کھول دیا اور بھاگ گئے کبوتر میرے ہاں سے اور میرے ہاں سے بہت دور فرن فرنس قریب 8 کلومیٹر دور کبوتر گیا تھا پہنچ گیا تھا وہ کبوتر کوئی بات نہیں فرنس اس سب چیزوں سے سیکھنے کو ملتا ہے اور مجھے سیکھنے کو ملا ہے فرنس اور آج کی تاریخ میں فرنس ماترانی کی کرپا ہے اتنا آتا ہے اگر مجھے کوئی کچھ بھی نہیں بتائے گا فرنس تو میں اپنی چھت کا شوق خود کر سکتا ہوں لڑیا خود کر سکتا ہوں بھاگیا خود کر سکتا ہوں فرنس اور تھوڑی سی نظر جو اوپر والے نے مجھے دے دی ہے میں کبوتروں کو سمجھنا سیکھ گیا ہوں جو مجھے لگتا ہے کبوتروں کے بارے میں میں جان لیتا ہوں کہ کبوتر کیا چاہ رہا ہے یا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے فرنس اور یہ میں ریکوگنائز دیرے دیرے کرنے لگا ہوں یہ سب آپ لوگوں کو کبوتروں کے ساتھ رہنے سے ہی پتا چلے گا کبوتروں کے حرکتوں سے پتا چلے گا فرنس وہ کس چیز کی ضرورت ہے ہاں آپ یہ نہیں پتا کر سکتے اسے کیا چیز دینی ہے لیکن ہاں یہ ضرور پتا کر سکتے ہیں کچ کمی ہے کبوتر میں کچھ چاہیے تو فرنس آپ لوگ اگر چاہے تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں میرے اگر مجھے آتا ہوگا تو میں آپ لوگ کو ضرور شیئر کروں گا فرنس باگی فرنس آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کسی لئی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کل آپ لوگ کو شوق پھر سے دکھاؤں گا فرنس اپنی چھت کا ایک بار اور دیرے دیرے میں دکھاؤں گا فرنس آپ لوگ کو کس طریقے میں گھر کے پتے تیار کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بریڈن سیٹ اپ نہیں دکھاؤں گا فرنس بلکل بھی کیونکہ ایکشلی بریڈنگ سیٹ اپ میں جب بھی میں نے چھوٹے بچے دکھا ہے تو فرنس نظر لگ جاتی ہے ان کو وہ مر جاتے ہیں مجھ سے کئی لوگوں نے کہا ہے تو فرنس جب کبوتر پتھے اوپر آ جائیں گے چھت پر تو میں آپ لوگ کو ان کا شوق ضرور کراؤں گا فلال اس طرح میں 19 پتھے فرنس تیار ہیں آپ لوگ کو بتا دوں اور بہت جلدی 15 یا 20 دن کے اندر میں جال لگاؤں گا جب اوپر کیونکہ میں ہولی ہولی کے بعد کبوتر نہیں اڑا تھا فرنس ہولی کے بعد میں کبوتر روک دیتا ہوں کیونکہ ایک تو فائننشلیر شروع ہو جاتا ہے مجھے کام زیادہ رہتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں میں خود نہیں کھڑا ہو پاتا ہوں اس لئے میں چھت پر نہیں چڑتا جاتا صبح چڑھا آدھے گھنٹے میں چھنگا ہے اور بند کر رہا چلے گئے تو فرنس جب کبوتر اوپر آئیں گے تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گا پاکی فرنس آج کی ویڈی اس کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے گی thank you friends